پتے کی پتری ہونی کو صورت میں گاجر اور سلات کے پتوں کا رس دو سپچاس گرام پیے فائدہ ہوگا انشاء اللہ تعالی جن لوگوں کو بلغم کے شکایت رہتی ہے ان کے لئے بینگن بہترین سبزی ہے ایسے لوگوں کو چاہیے کہ بینگن کا برتا بنا کر کائیں بینگن بلغم کا دشمن ہے اس جسم میں بلغم کو ہتم کرتا ہے ارہر کی دال گرمی کا اثر دور کرتی ہے ارد کی دال کانے سے گوشت بڑھتا ہے موں کی دال بہار کے دوران آرام پہنچ جاتی ہے مسور کی دال پیٹ کی بیماری میں فائدہ کرتی ہے دال چنہ ہون کے روانی کو نارمل رکھتی ہے لحسن گردو کو فعال کرتا ہے لحسن پیٹ کے پتوں کی سکڑن پائدہ کرتا ہے لحسن کانے سے آنتوں کو کم کرنا پڑتا ہے لحسن کانے کے بعد خوشت دنیا چبانے سے بون ہی آتی کانا کانے کے بعد روزانہ تین مرتبہ لحسن کانے سے پیٹ ساف رہتا ہے لحسن کو پیس کر پانی میں گول کر پینے سے ہترناک بیواریوں سے دور رہ سکتے ہیں اناناس کی پانگ کے بدحضن میں فائدہ پہنچاتی ہیں اناناس میں کارباہیڈریٹس پروٹین ہوتا ہے اناناس میں ویٹمن اے سی اور کلشم پیائے جاتا ہے اناناس کا شربت پتری کو ہارج کرنے میں مدد دیتا ہے اناناس کے شربت پینے سے دول دماغ کو رہت پہنچتی ہے اور اناناس کا شربت گریمے میں بیس بجانے کے زبردست کام آتا ہے گاجر اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے گاجر کا جوس آنکھوں کو توانا کرتا ہے پیٹ کی کھیڑوں کے لیے بھی گاجر کا جوس بہت مفید ہے گاجر کا حلوہ دماغی اور جسمانی طاقت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے گاجر بدن کے نشما کرنے کے ساتھ ساتھ جسمی تذبیت پائدہ کرتی ہے گاجر میں پائے جانے والے کھاری اجزاء انسانی جسمی ہون کو صاف رکھتے ہیں گاجر کے استعمال سے چھوٹی اور بڑی آنکھ کی بہت سی بیماری اور مائدے کا اثر رکھتا ہے کیرہ کبز کا بہترین گریلو علاج ہے چہرے کی جلد کو چمکدار اور طورتازہ بناتا ہے کیرہ آپ کے مدافع تھی نظام کا دفاع کرتا ہے کیرہ بالوں کو مضبوط اور صحت مند بناتا ہے کیرہ آپ کو چاتی کی سرطان سے بچاتا ہے کیرہ بلڈ پریشر اور شوگر کو کنٹرول کرتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کیرے سے فائدہ اٹھائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پدینہ کو بہت پسند فرماتے تھے پدینہ کلچم اور فولات کے حصول کے بہترین ذریعہ ہے پدینہ کا شربت دل و دمہ کو قوت فراہم کرتا ہے اور سر درد میں آرام پہنچاتا ہے پدینہ کا استعمال مائدہ کے نظام کو درست کرتا ہے دمہ کے مریضوں کے لئے اس کا استعمال کارامد ہے ہون میں موجود فاسد مادوں کو حارج کرتا ہے دارچینی بلٹ پریشر اور کولیسٹرول کو بڑھنے سے روکتی ہے اس کا صرف ایک چھوٹکی پاوڈر شہد میں ملا کر کھا لیا جائے تو یہ ہائی بلٹ پریشر کو کولیسٹرول اور وزن کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے کالے اور لمبے بالوں کیلئے پھاؤ و ناریل کے تھیل میں مٹی بر مہنڈی کے پتے ڈال کر اُبال لیں اور رزانہ سر پر لگائیں اس سے بال بھوب بڑھیں گے اور گنے بھی ہو جائیں گے جسمانی توانائی پانے کیلئے کیرہ کانا چاہیے بڑھتے ہو وزن کو کم کرنے کیلئے کیرہ کائیں اپنے جسم کو تارہ تازہ بنائیں کیرہ کانا کی عادت اپنائیں جسم کو مختلف بیماریوں سے بچائیں گیس کا بہت بڑا مسئلہ ابکری نے حل کر دیا ابکری والوں کو اللہ ان کا بہت بڑا جزا دے مائدے میں گیس بہت زیادہ بنتی ہے بنتی ہو پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہوں تو پدینہ کا کہوہ بنا کر اس میں دو چمچ شہد ملا کر پینے سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے طریقہ پدینہ کے دس سے بارہ پتے لے کر ڈیڑھ کا پانی میں عبالیں جب ایک کا پانی رہ جائے تو دو چمچ شہد ملا کر چسکی چسکی پیئیں دن میں دو سے تین بار یہ کہوہ پیئیں انشاءاللہ تعالی یہ مسئلہ حل ہوگا بلغم کو ہتم ہتم کرتا ہے کھے امتلی کو روکتا ہے کیا چیز پدینے کا کہوہ پدینے کے پتے چھ گرام انار دانا ایک تولہ دس تولہ پانی میں جوش دے کر پلانے سے فوری فائدہ ہوتا ہے پدینہ حازمے کیلئے بہت مفید ہوتا ہے پدینہ متلے اور سردرد کو بھی جڑ سے ہتم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے دمے اور دیگر سانس کی بیماریوں میں بھی پدینے کا استعمال نہایت کرامد ہوتا ہے پدینے کا مسلسل استعمال جلد کے داغ دبوں کو بھی ہتم کرتا ہے اور دانوں سے بھی نجات دلاتا ہے پدینے کے استعمال سے نہ صرف متلیس اور سردرد کا حاتمہ ہوتا ہے بلکہ عمل تنفس سے متعلق تمام حرابیوں مثلا سینی کے جکڑان ہلق اور پیپرو کی سوزش کو دور کرتا ہے پدینے کا رزانہ استعمال دمے کے مرضیوں کے لئے کارمد ہے یہ ٹوٹکا ہم چینل والوں کی طرف سے ہے